بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائنٹی ٹو الیکٹرونکس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینن کمپنی کے انسٹینٹ وارٹر ہیٹر کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم کینن کمپنی کے انسٹینٹ وارٹر ہیٹر کا رویو کر چکے ہیں ان کی ویڈیوز بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی پہلے جن مادلز کا ہم نے رویو کیا ہے وہ آٹھ لٹر سائز کے ہیں آج جو میرے پاس ہے یہ ہے چھ لٹر سائز کا آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹریل سے بات کریں گے اس کی ہم انبوکسنگ بھی کریں گے اس کی شیب بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی پرائس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کی ورنٹی کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کا سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپٹیٹ ساب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ابھی ہم اس کی انبوکسنگ بھی کریں گے انبوکسنگ سے پہلے ہم اس کے بارے میں کیا کچھ بتایا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کے انبوکسنگ کر کے اس کے بارے میں ڈیٹریل سے بات کر لیتے ہیں تو بوکسنگ اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کیانن کمپنی کا انسٹینٹ گیس وارٹر ہیٹر ہے یہ اور اس کے بعد نیچے ہمیں بتا دیا کہ ایٹی پرسنٹ انرجی سیونگ ہے ہیوی ڈیوٹی ہیٹ ایکسچینجر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں وارٹر کنٹرول آٹومیٹک انگینیشن ہے لو وارٹر پریشر سٹارٹ اپ فنکچن ہے ویریس کیپیسٹیز ایٹیوور چوائز یہ چیزیں ہمیں اس کو پر بتا دی ہیں اس سائیڈ پر ہم دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں یہاں پر بھی اسی طرح کمپنی کا نام لیکھ ہو انسٹینٹ گیس وارٹر ہیٹر ہے اس ساتھ ہمیں اس کا مارڈل نمبر بھی بتا دیا ہے سی اے سکس انٹرٹ بھی اس کا مارڈل نمبر ہے نیچے بھی ہمیں اس کا مارڈل نمبر بھی بتا دیا ہے گیس ٹائپ این جی یا ایل پی جی یعنی کہ یہ دونوں ڈیفیرنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر یونٹ ہے وہ این جی والے ہیں اور اس کے بعد گیس پرشر ہے یونٹ اس کے اندر ہے پیکنگ ڈائمنشن اس کے ہمیں بتا دی گئی ہے اور یہاں پر ہمیں بتا دیا ہے کہ وارٹر ہیٹر مست بھی انسٹال ان وینٹی لیٹر پلیس اور انسٹال میٹل فلیو اگزاسٹ سموک آوٹ یہاں پر ہمیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے اس کو انسٹال کروانا ہے تو آپ نے اس کو انٹیلیشن والی پلیس پر انسٹال کروانا ہے تاکہ اس کا سموک یا اس کا دونوں مغیرہ باہر نکلتا رہے کیونکہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے گے بنیر سے گاہ سiau اگلتی جو بائی ہے مسجرے صحت بھیбہ item تو آپ نے کوشش کر رہی ہے کہ جب آپ نے اسکو انسٹال کروانا ہے آپ نے اس کو اوپن جگہ پر انسٹال کروانا ہے وینٹی لیشن والی جگہ پر انسٹال کروانا ہے تاکہ اس کی جو گاہ سابسیت خارج ہوتی رہا ہے بانو ہاشروم میں آپ نے اس کو انسٹال نہیں کروانا اور آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ دوپ یا بارش کا پانی بھی اس کو پر نام پڑے اب ہم اس کی انباکسنگ کر لیتے ہیں اس کی انباکسنگ ہم نے کر لی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ دکھار ہوتا ہوں کہ اس کے اندر سے ہمیں کیا کیا سمان دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دو پائپ دیا جاتے ہیں کونیکٹنگ پائپ ہم ان کو کہتے ہیں یہ اس گیزر کے ساتھ ہی دیا جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر میں اس کے یوزر مینو اور ورنٹی کارڈ بھی دیا جاتا ہے وہ میں آپ کو دکھا جاتے ہیں اس کی ورنٹی کے لیے ہیں یہاں پر ہم اس کا ورنٹی سارٹیفکیڈ دیا جاتا ہے یہاں پر ڈیٹیل سے اس کے بارے مشریعت و ضعبت وغیرہ لکھی ہوتی ہے کہ کیسے یہ ورنٹی موسٹر ہو سکتی ہے اوپر اس کا مادل نمبر سیریل نمبر بھی لکھا ہوئے اتیارت وغیرہ بھی یہاں پر ہمیں بتائی جاتی ہیں ان کا اپنے لازمی ریڈ کر لینا ہوتا ہے ایک سال اس کی پارٹس ہو رنٹی ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں اس کے نوزل دی جاتی ہے گیس کے پائپ کے کنیکشن کے لیے یہ ساتھ ہمیں دی جاتی ہے اور اس کے یہ چارجر بھی ہمیں ساتھ لیا جاتا ہے جو اس کے اگنیشن کے لیے کام کرتا ہے ڈیول اگنیشن کا سسٹم اس کے اندر دیا ہوئے اس کے اندر ایک یہ چارجن کا سسٹم ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اندر سیل والے سسٹم ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یونٹ کی شیپ ہے خوبصورہ ڈیزائن ہے ڈیزائن بہت پیارا ہے چھے لٹر سائز میں ہے یہ کینن کمپنی کا اس کا ہم کنٹرول پینل میں دیکھ لیتا ہے یہاں پر ہمیں تین نابضی جاتی ہیں اور ایک اس کا آن آف کا بٹن دیا جاتا ہے نابض کے اندر ایک اس کے گیس والیم کی ہوتی ہے ایک اس کی وارٹر والیم کی ہوتی ہے اور دوسری اس کی ونٹر یا سمرج یعنی کی یہ بھی آن آف کا سسٹم ہوتا ہے گیس کا پریشر ہم سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے وارٹر کا پریشر ہم سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور اس کو آن آف ہم کر سکتے ہیں پینٹر یا سمرگر جو بھی سیٹنگ ہوگی ہم کر لیں گے اور یہ اس کا آن آف کا بٹن دیا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر ہمیں بتا جیا گیا کہ یہ NG کا ہے LPG کا نہیں ہے یعنی کہ ہم نیچرل گیس پر استعمال کر سکتے ہیں جو ہم گھر میں گیس استعمال کرتے ہیں سلنڈر والے گیس پہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے اگر ہم اس کو سلنڈر والے پہ کرنا ہے تو اس کے ہمیں جیٹ چینج کروانے پہ رہیں گے وہ ہمیں پلمبر سے چینج کر کے دے دیتے ہیں ڈیور اگنیشن سسٹم بتایا ہے جس میں سے چارٹر میں نے آپ کو دکھا دیا جس کا اگنیشن کے لیے کام کرتا ہے ساتھ اس کے یہاں پر میں سیل کا اپشن بھی دیا جاتا ہے یہاں پر ہم اس کے اندر سیل ڈالیں گے جس سے ایک نیشن کا کام ہوگا اور اس سائٹ پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا میں بتایا ہویا یہاں پر بھی صرف مادل نمبر آیا گیس ٹائپ ہے گیس پریشر ہے سکوپ آف وارٹر بغیرہ یہ چیزیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں اور یہاں پر ہمیں کچھ ہید آیا تو بتا دی جاتی ہیں ان کو آپ نے لازمی ریڈ کر لینا تھا جب یہ آپ نے انسٹینٹ وارٹر ہیٹر کو استعمال کرنا ہے پہلے نمبر پر ہمیں بتا دیا ہے گیس کا کنیکشن مکمل طور پر ٹائٹ ہے اور گیس کئی سے بھی لیک تو نہیں ہو رہی اس کے بعد بتا دیا جاتا ہے گیس انسٹینٹ گیس گیزر کا بیٹری سیل ڈبی کے اندر صحیح طریقے سے موجود ہے گھر کے تمام پانی کے نال اور مکسٹر جہاں کئی بھی لگے ہیں مکمل طور پر بند ہیں اس طریقے سے باقی ہی ریت بھی اس کے اندر لکھی ہوں یا آپ نے لازمی ریڈ کر لینا یہتے ہیں جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کے اندر میں آپ کو چیک کروائے ہوں میں اس کا پانیھوں صرف جیز جیگہ اور یہاں سے یہاں سے گرم پانی ہے اور یہ گیس کنیکشن آپ فٹ نے ہے ہم یہ گیس کر دیکھ اور یہ شرورتہ ہے جرہے ہوést سسٹم کرنے یہاں سے ہم نے اس کو چاہدر کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ اس کا سیل کا سسٹم ہوتا ہے اب میں آپ کو یہ بتا رہتا ہوں کہ اس کو دیوار پر کیسے لگانا ہے اس کو ہینک کیسے کرنا یہ اس کو پوائنٹ دیا جاتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو دیوار پر لگانا ہے نٹ پیچ اس کے اندر دی ہوتے ہیں اس پوائنٹ کا ذریعہ ہم نے دیوار پر لگانا ہے اور ساتھ اس کی یہ پوائنٹ لگوتا ہے ان کی پوائنٹ کا ذریعہ لگنا ہے یہ چھے لٹر سائل کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایک منٹ کے لیے آپ اس کو آن رکھتے ہیں तो آپ کا چھے لٹر پانی گرم کر دے گا جسے clinical آپ اس کو آن رکھیں گے آپ کا پانی گرم آتا ہی رہے گا ایک منٹ میں چھے لٹر کے حساب سے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس کو پانچ منٹ مسلسل آن رکھتے ہیں تو یہ آپ کا تقریباً تیس لٹر پانی گرم کر دے گا پانچ منٹر میں ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ریٹ کی اس کی پرائس کے کتنے ریٹ تاکہ ہمیں مارکیٹ سے مل جائے گا تو سولہ ہزار پر اس کا ریٹ ہے ہل بٹی آپ کو پندرہ ہزار تک مارکیٹ سے مل جائے گا چھے لٹر سائز کا ہے کسی بھی کمپنی کا انسٹینٹ و آٹر ہیٹر جو ہے وہ چھے لٹر سائز کا وہ آپ کو تقریباً ساڑھے چودہ ہزار پندرہ ہزار کی وینج میں مل جائے گا تو اس کے بارے میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتا دیا ہے اگر آپ نے کوئی بات پوچھے نہیں ہوتا آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی کر دوں گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یاد مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور یوٹیوب چینل نائنٹی ٹو الیکٹرونز کو سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور پروڈکٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ